لارڈز انسٹیٹیوٹ آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی حیدر آباد کا واحد مسلم مانورٹی آٹونومس انجینرنگ انسٹیٹیوٹ افیلیٹیڈ ٹو اسمانیہ یونیورسٹی بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ ترنگانہ کی آدھر آباد زلہ جمعیت المائہن کے بینر دلے زلہ صدر حافظ ابوبکر حامد کی سرپرستی وہ ٹاؤن صدر مولانا اسلم نہدی کی نگرانی میں شہر مستقر کے عیدگاہ میدان بھکتاپور سے ترنگا ریلی کا آغاز کیا کیا یہ ترنگا ریلی گلز ہار سکول سے ہوتے ہوئے نیتاجی چوک ونائی چوک سے گزر کر ڈائٹ کالیج روڈ سے انٹی آر چوک پر اختتام پذیر ہوئے ریلی کے دوران مفتی اسمان قاسمی کی نگرانی میں ہندوستان کی محبت میں مختلف نعرے اور گیت گنگنائی گئے ریلی میں مختلف دینی مدارس کے طلبہ وہ اساتحہ نے شرکت کی اور اپنے ہاتھوں میں قومی پرچم ترنگا کو تھائم کر حب الوطنی اور مجاہدین آزادی کی شان میں مختلف وہ منتقب نعرے لگایا جمعیت علماء ہند کے ریاستی صدر حافظ پیو شبیر احمد کی ہدایت پر آدھر آباد میں اس ترنگا ریلی کا انعقاد عمل ملایا گیا باتندہ اپنے کتاب میں مولانا اسلم نہدی نے کہا کہ ہمارے ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں جمعیت علماء ہند شانہ بشانہ برادران وطن کے ساتھ مل کر لڑائی لڑتی رہے انہوں نے ترنگا ریلی میں شریک دینی مدارس کے طلبہ وہ اساتحہ وہ مسلم قائدین اور نوجوان وہ شہریان سے اظہار تشکر کیا جمعیت علماء ہند کی جانت سے آج جو ترنگا ریالی نکالی گئی ملک کی آزادی کے پچھترویں سالانہ جو سجشن کو فشی میں ریالی نکالی گئی جمعیت علماء ہند ملک کی آزادی میں شانہ بشانہ برادران وطن کے ساتھ مل کر مسلسل لڑتی رہی انیس سو انیس میں جمعیت علماء ہند کا خیام عمل میں آیا اور اس کے بعد سے علماء اکرام جو جمعیت علماء ہند سے جڑے ہوئے تھے اور دوسرے علماء اکرام اور ملک کے جو برادران ملک تھے انگریزوں سے غلامی کی آزادی کے خاطر آپس میں دوسرے سے لڑتے رہے اور ایک دوسرے سے جو اسے مقابلہ کرتے رہے تب جا کے ہندوستان کو آزادی ملی ہم جمعیت علماء کا منشاہ اور مقصد یہی ہے کہ جو پچھتر سال پہلے اس ملک کی ساری برادریوں میں سارے لوگوں میں جو آپس میں میل محبت تھا جو آپس میں بھائی چارگی تھی آج بھی ہم وہ جذبے کو قائم رکھنا ہمارا مقصد اور منشاہ ہے کہ جیسے اس وقت ہندو مسلمان آپس میں مل کر اپنے جو دوسرے دشمن کے خلاف لڑتے رہے تو آج ہم سارے کے سارے ہندوستانی جو مسلمان ہیں جو برادران وطن ہیں جو ہر مدد کے تعلق رکھنے والے ہیں وہ مل کر آپس میں نفرت کے خلاف لڑائی کرنے والے بنے نفرت کے خلاف ایک دوسرے کی جوہیسوں مدد کرنے والے بنے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اتحاد اور اتفاق سے اس ملک کی بلندی کے جہز و راستوں کو ہنوار کرنے والے بنے تاکہ ہمارا ملک ساری دنیا میں ایک اتفاق اور اتحاد کی مثال بن جائے آپسی بھائی چارگی کی مثال بن جائے آپسی محبت کی مثال بن جائے اور ساری دنیا میں ہمارے اس ملک کا نام روشن ہو اور اس ملک کی بھائی چارگی کا نام روشن ہو اور اس ملک کی جو سیکولیڈیزم کو سارے ملک میں ایک مثال کے طور پر پیش کیا جائے جمعیت علماء کا اس ریالی کے نکالنے کا منشہ اور مقصد یہی ہے کہ ہم سب آپس میں مل کر اتفاق سے اتحا سے محبت سے بھائی چارگی سے اور ہمارے وہ جو گزرگ اور اصلاف تھے جو اس وقت آپس میں مل کر ایک دوسرے سے لڑا کرتے تھے یہاں تک کہ جو ہے سو آیودیا میں ایک مسلمان تھے اور ایک غیر مسلم تھے انہوں نے انگریزوں کے خلاف ایسی لڑائی لڑی کے دونوں کو انگریز نے ایک ہی درخت پر اور ایک ہی پندے کے اندر دونوں کو فانسی پر لٹکایا تو ہمارے اصلاف ہی بی بی ان چانل کے ویورز کے لیے ایک اہم اطلاع اب بی بی ان چانل کا ٹیلی کاسٹ بھارت بھر میں ہو رہا ہے ہمارے ویورز بھارت میں کہیں بھی ٹی وی پر آپ بی بی ان چانل دیکھ سکتے ہیں سکرین پر بی بی ان چانل کی ٹیلی کاسٹ ڈیٹیلز دستیاب ہیں اس کے علاوہ بھارت بھر میں کسی بھی ایریا میں اگر آپ بی بی ان چانل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کیبل آپریٹر کو اس کے لیے کہہ سکتے ہیں آپ کی ڈیمانڈ پر وہ ضرور بی بی ان چانل ٹیلی کاسٹ کریں گے کیونکہ بی بی ان ایک فری ٹو ایر چانل ہے اس کے لیے آپ کو صرف ہمارے دیئے گئے نمبر پر کیبل آپریٹر سے کال یا واتس ایپ پر میسیج کروانا ہے ہم آپ کے کیبل آپریٹر تک بی بی ان چانل پہنچا دیں گے جس سے وہ آپ کے ایریا میں ٹیلی کاسٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے چینل کی ہماری پوری ٹین لگاتار کان کر رہی ہے تاکہ آپ تک بی بی ان چانل کو پہنچایا جائے اس کے علاوہ بی بی ان چانل کو بھارت بھر میں ریپورٹرز کی ضرورت ہے اگر آپ صحافی ہیں اور بی بین چانل سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ بھی دیئے گئے نمبر پر ربط کر سکتے ہیں